میرا موضوع ہے تحریک اقبال کے اساسی زاوی اقبال کی تحریک ایک ایسے پسی منظر سے اگلی جس میں تلاتم اور پیتار زیادہ ہے جب قردو زبان کے مدلع عدب پر اقبال کا ظہور ہوا تو برے صلیر میں سیاست، معاشر، مذہب اور عدب کی متعدد تیز روائیں آپس میں متصادم ہو چکی سرسید اور امیر علی کی خوریہ کے قیم جبال الدین ابوانی کا اتحاب اسلامی اور سید احمد بریلوی کے احساس دین کی امتزاجی تحریک سے چند نوجوان ابر کے قومی افق پہ آئے تھے ان میں مولانا محمد علی جوہر مولانا شوقت علی مولانا خبر کلام آزا زبان علی خان اور علامہ اقبال خاصی اہمیت کے حامل جبال دین جبال الدین ابوانی کا اتحاب اسلامی تھی جیسے پارسی اردو اور انگریزی سے وہ جو جمع آتر کے ان میں آئی تھی انتزاج ہوا تھا اس کا میر حسن سے پارسی ڈاگ سے اردو اور پروفیسر کاروارڈ سے انگریزی عدد میں اس حد تک بور حاصل کر لیا کہ بلا شکا محمد حسین آزاد کی وہ پیشن ہوئی جو انہوں نے نیرے کے خیال میں کی تھی کہ آئندہ بلند درجے کا عدب وہی لوگ پیدا کر سکیں گے جن کے ہاتھ میں مغرب اور مشرق دونوں کے خزینے افقار کی بجیاں ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال اسلامی تعلیمات سے بھی بخوبی آدھا تھے اور مغربی فلسفے کی بھی کوئی بھوبیا کھان بھی ان کی نظر سے پوجب نہیں تاہاں انہوں نے اسلام کا مطالعہ کرتے وقت اندھی تقلیت سے کام نہ لیا اور نہیں وہ مغرب اور فلسفے مغرب سے مرغب ہوئے ابتدا میں اقبال نے رسمی گزن وئی کو اپنا ہے جس کی وجہ شاید داگ دہلوی سے تعلیمات حاصل کرنا تھا تاہاں انہوں نے گزن کی رسمی شاید کو بہت جد خیر بات کا اور نظر کی طرف دوجود دی اقبال نے اپنی نظموں میں مرکزی موضوع فطرت کو بنایا میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیل جو ان کا نسلی ورسا تھا اس کی صحت مند فضا میں ان کے جمالیتی زوب کو وسیحت تک اجابت کیا تھا اس نے فطرت کو انہوں نے موضوع بنایا تاہم اقبال نے مذاہب فطرت کے سفاعت درم پر اختفاء دیں کیا بلکہ انہوں نے فطرت کے خارجی زاویے پر حیرت اجتجاب کا اظہر کیا اور اس کی داخلی حقیقت سے آلائی حاصل غیرہ میں سے اقبال نے جس پیشنوں پر سب سے غیرہ اثر قبول کر دیا وہ مرزا عصداللہ خان گالب حالی کے بعد گالب شناسی کا دوسرا زاویہ اقبال ہی کو ماننا چاہیے حق یہ ہے کہ اقبال گالب کے ومانوی تخلیقوں فکر و دزر کی گیویدہ تھے گالب کی فکری تحریف کو اقبال نے اپنی طرح میں ڈال کر قروج پر پہنچا ہے چنانچہ گالب کی انا اقبال کی خودی میں گالب کی ماننا تو یہ نہیں اقبال کی تفکر میں گالب کی مشکل پسندی اقبال کی سنگیزہ قائل میں اور گالب کی جلو سامانی اقبال کی معشورتہ سیاری کی صورت میں نمائے گئے شاید یہی وجہ ہے کہ شیخ عبدالفادر نے بانگی دیرہ کے دیواجے میں لکھا کہ مجھے تو اقبال کی صورت میں اقبال کی جلو سراتی اب میں ذرا ان کی تحریف اور قلعوں کی طرح جاہتا جہاں سرسید اور اقبال کے بیچ میں میں موازنہ کرتا ہوں اقبال واقعی سرسید کے مدعہ تھے سرسید کی تحریف سے ان کی آشنائی میر حسن کی وساطت سے ہوئی تھی لیکن وہ سرسید سے کئی ایک ظاہر سے فکری انحرابی رکھتے تھے سرسید نے انگریز سے تعاون کی راہ دکھائی تو اقبال نے قوت فرمان رواہ کے سامنے اقبال کے ورمان رواہ کے قائم تھے مذہب والے اس کے بہن بخانے ہوئے جب میں اقبال نے اس کے سازت جس وجوئے ذاہب اور داخلی حقیقت سے آبائی کو مدم ہونے نہیں کیا یورپ جانے سے قبل اقبال کی تحریف سیانسی ذاویہ ہندوستانی قومیت کے نکتے سے اُبڑتا ہے اس نور میں آپ نو افلاقیونی نظریات سے اداسر تھے مگر جب انیس سو پانچ میں آپ نے یورپ کا سفر اختیار کیا یہ کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اقبال یورپ یورپ جانے کے جو ہمراہ ان کا تھا وہ رومی تھا انہوں نے رومی کو اپنا ربی کے سفر بھرایا اور وہاں جا کر نتشہ سے متاثر ہو گئے رومی نے جہوید نامہ نکھوایا تو نتشہ کا اثر انسانی قامل کے تصور میں نمائے دکھائی دیتا ہے یہی وہ بقام ہے جہاں اقبال کی فکری تحریف کی بازی اجہر نکر کر سامنے آگئی اس تحریف کا روح ہوئی تھا جسے ارمی کے ایک مشہور مقاویت بینہ تردیب سالح والجدید اللہ میں موازہ کیا گیا تو یعنی مشرق کی قدامت کو مدر کی جدیدیت سے روکشناس کرانا قیامی یورپ کے دوران اقبال نے یورپ کی فکر و تازیب کی بنیادیں بنیادیں خامیوں سے خوب آگئی حاصل کر لیا انہوں نے مشرق کی عظمت ارفتا ہے اور خاص کر مسلمان کے بھر ہوئے اعتماد کو بہار کرنے کا جیسے بیڑا اٹھا ہے چنانچہ ملک راج آنت کے مطابق زیر کی نظم یورپ کے نام اقبال کا حق سے تھی پیغام تھا نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو بلٹ دیا تھا سنا ہے میں نے یہ خوبصی ہوسے وہ شہر پھر اشار ہو گیا ہے بیائے مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے خراج جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذریعہ کا میار ہوگا تمہاری تنظیب اپنے گھنجر سے آنکھ ہی خوبصوشی کرے گی جو شاخ نازف پہ آشیانہ بنے گا نا پا یا روگا یورپ سے واپس آ کر اقبال محدود مددیت سے بلند ہو کر اب شاہر شاہر اللہ کے اسلامی بن چکے تھے چنانچہ اس دور میں منظر عام پر آنے والا ہم کا کلام اسرائل خودی میں موجود ہے جس میں وہ نے ملک اسلامی کو مخاطب کیا جب اسرائل خودی کا انگریزی ترجمہ شاہر ہوا تو اس نے پوری دنیا کو بتا سکھیا مقابل حربوچ ریل وہ نے اجڑا لکھا کہ ادھر ہمارے نورت کے متشارل تو کیٹس کے زمانے کی پرانی دگر پر چلے جا رہے ہیں اور بلیوں اور پرندود پر نظمیں بھی کر رہے ہیں اور در لاہور میں ایک ایسی نظم شاہر ہو رہی ہے جس نے ہندوستان کے نوجوانوں پر پوری طرح پسل کر دیتا نظم ربائی اور قطع و اجیرے اصناب کے ذریعے جمعود کو حرکت میں اور قمعودیت کو رجالیت میں بدلنے کے صحیح کی شکریہ چونکہ پر چاہتے ہیں